اسلام علیکم عزیز طلبہ آج ہم جگرافیا کے اگلے باپ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج ہمارا جو نیا باپ ہے اس کا نام ہے کانکنی اور طاقتی وسائل سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کانکنی کے بارے میں کانکنی بحیثیت ایک سنت زمین کی سطح کے نیچے سے قیمتی مادنیات اور دیگر اشیاء نکال لگو کانکنی کہتے ہیں یعنی کہ زمین کے نیچے سے جتنی بھی قیمتی مادنیات ہوں گی اور جب دوسری اشیاء نکال لیں گے اسے ہم کانکنی کہتے ہیں اللہ تعالی نے انسان کی اللہ تعالی نے پاکستان کی زمین پاکستان کی زمین کے نیچے مادنیات کے بے شمار خزانے چھپا رکھے ہیں جیسے کہ کوئلہ، سنگے مرمر، لوہا، جبس وغیرہ کانکنی ان چھپے خزانوں کو زمین سے نکالتے ہیں جن کو بعد میں بہت سی سنتوں میں استعمال کیا جاتا ہے سطح مرتفہ بلوچستان، سطح مرتفہ پوٹو ہارس کے کچھ لوگ کانکنی سے وابستہ ہیں کانکنی کو ایک سنت کا درجہ حاصلہ یہ روزگار اور ملکی معیشت کی ترقی کا اہم ذریعہ ہے اب دیکھتے ہیں کانکنی کی اہم شرائط کیا ہیں کانکنی کی اہم شرائط اور مادنیات کے زخائر تک رسائے حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ کانکنی کے ماہرین کی خدمات حاصل کی جائے کانکن مزدور تردبیہ یافتہ ہو نکالے گئی مادنیات کو سنتوں تک پہنچانے کے لئے بہترین جرائعہ درخت موجود ہوں کانکنی کے لئے جدید مشینری کا ہونا بھی ضروری ہے کانو کی مکمل خدائی اور مادنیات کو نکالنے کے لئے وافر مالی وسائل کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ کان بغیر کسی رکاوٹ کے چلتا رہے مادنیات کو خام مال کے طور پر استعمال کرنے کے لئے سنتیں موجود ہیں یا نئی سنتیں لگائی جائیں آگے ہمارا ایک ملکی معاشرت میں مادنیات ازرائے توانائی کا کردار موجودہ سنتی دور میں مادنیات کو کسی ملکی سنتی اور معاشری ترقی میں بنیادی اہمیت حاصل ہے یہ ملکی ترقی اور فشالے کے لئے بہت اہم یا اہمیت رکھتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سے مکمل طور پر فائدہ اٹھا رہا جائے تاکہ ملکی معاشرت ترقی کے راستے پر گامزن ہو سکے یعنی کہ چل سکے کسی ملک اور قوم کی ترقی کا داروں مدار اس حمل پر ہے کہ وہاں کے لوگ ملکی وسائل سے کس طرح سے فائدہ اٹھا رہے ہیں مادنیات سنتوں میں بطور خام مال استعمال ہوتی ہیں ان میں خام لوہی کی بہت اہم اہمیت حاصل ہے خام تیل لوہا قدرتی گیس سنتوں کو عطبہ نئی دینے کے لئے استعمال ہوتے ہیں عزیز علبہ اگلے ٹاپک کے ساتھ پھر ملتے ہیں اس وقت کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ